شخصیت آپ کے ہم سب کے پسندیدہ اردلعزیز حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کو تشریف لائیں اور ایسال سواب اور والدین کے احترام کے حوالے سے اپنے افکار و خیالات کا اصحار فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وطعالا في القرآن المجید والفرقان الحمید ووصینا الانسان بوالده حملته وهنا على وهن وفصاله في عامین صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وقالا تبارک وطعالا في شان حبیبه این اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم میں اپنے تمام اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام مشایخ ازام تمام ناتخہ حضرات تسلیم بھائی اور جتنے بھی مہمانان گرامی خصوصی طور پر تشریف فرما ہوئے اور تمام جو سامنے جلوہ فروز ہیں آپ سب کی خدمت میں موجودانہ السلام عرض کرتا ہوں اور چونکہ بالاختصار کلام کے لیے ارشاد فرمایا گیا انشاءاللہ میں ٹائم نوٹ کر کے اتنی ہی دیر میں اپنے کلام کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا جیسے کہ آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ یہ ہر سال اکتورہ منعقد کیا جاتا ہے اور والدہ کی یاد میں غالباً اور یقیناً ایسااللہ ثواب کی غرص سے اس کا انعقاد ہوتا ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی عظیم حستی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے تو انسان ہر سال کم از کم اس کی یاد کو تازہ کرتا رہے یہ ہر سال پر غرام رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سال میں ہی ایک دفعہ یاد کیا جاتا ہوگا یقین کرتے ہوں گے بڑے پیمانے پر ایک اچھے انداز سے ایسااللہ ثواب کے لیے احتمام بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ کوئی نیا جذبہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام علم و ردوان کی طرف سے ایک عملی طور پر جو ہمیں نمونہ پیش کیا گیا اسی کی ایک اتباع کی صورت ہے حضرت السعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عقدس میں حاضر ہوئے اور اس کی یا صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سے ایسا عمل کروں کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد انہیں اس کا نفع ملتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پانی یعنی تم پانی پلاؤ اور اس کا ثواب آپ کی والدہ کو پہنچے گا تو حضرت السعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شارع عام کے کدارے ایک موہ خدوا دیا تھا اور اس پہ ایک باقیدہ پلیٹ لگائی جس پہ لئم سعادین لکھوایا یعنی سعاد کی ماں کے لئے اور آپ کا قصد و ارادہ یہ تھا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب میری والدہ کو ملتا رہے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے والدہ کے لئے عیسال ثواب کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ احتمام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ اکرام کرتے رہے ہیں زمینہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عیسال ثواب کرنا بالکل جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہے اس کا نفع باقائدہ دنیا سے پردہ فرما جانے والوں کو ملتا ہے اور اس عیسال ثواب کو کسی شخصیت کے طرف منصوب کر دینے سے کوئی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں ہوتا بالکل جائز والدہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے زندہ ہوں تبدی کرم اگر وفات پا جائیں تبدی ان کی شفقت اور رحمت سے محرومی نہیں ہوتی ہے کیونکہ الحمدللہ سے یہ احادیث کریمہ سے یہ مضامین ثابت ہیں کہ ہمارے دنیا سے پردہ فرما جانے والے ہم سے محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوں سے محروم نہیں کیے جاتے انہیں اختیار ہوتا ہے وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں ہمارے اصلاح کے لئے ہمارے بہتری کے لئے تو ماں تو دنیا میں بھی سراپہ شفقت ہے اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس کی شفقت میں کوئی کمی نہیں ہوتی اصور بعض اوقات ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم اس کی عظمت کو نظر انداز کر کے جس طریقے سے اس سے رویہ اختیار کرنا چاہیے اور جو اس کی خدمت کا حق ہے ویسا حق ادا کرنے کی کوشش جیسی کرنی چاہیے نہیں کر پاتے ہیں تغیر زمانہ حالات زمانہ بدلتے ہوئے ماحول اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہماری عبادات میں کوتہ ہی رہ جاتی ہیں آج کے اولاد اگر تھوڑی بہت والدین کی خدمت کر لیتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تصور کر کے بعض اوقات احسان تک جتا دیتی ہے ایسا ہرکز نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے تبرانے کی روایت ہے کہ آسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ایک ایسے راستے پر چھے میل تک سفر کیا ہے کہ اگر اس راستے پر ایک گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو بھن کر کباب بن جاتا گرم ترین راستے تھا تو کیا میں نے اپنی والدہ کیا حق ادا کر دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ کلام دیکھئے آپ نے اشارت فرمایا کہ تیری والدہ نے تیری پیدائش کے وقت درد کے جو جھٹکے سہیں ہیں شاید تیری ساری خدمت اس ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکتی سبحانہ تب غور فرمائیے اس سے معلوم ہوا کہ ماں کی جتنی بھی خدمت کر لی جائے اس نے جو ہمارے لئے کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس کا بدلہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ہم ادا نہیں کر سکتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے عطا فرمائے جسے میں نے آپ کی خدمت میں آیت عرض کی سورہ لقمان کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کی حسیت فرمائی اور وہ خاص ماں کا تذکرہ فرمایا کہ اس ماں نے بہت زیادہ بوجھ پر بوجھ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے جس میں اشارہ فرما دیا کہ ماں حمل کے دوران بچے وہ کم از کم چھ ماہ زیادہ زیادہ نو ماہ تک اپنے پیٹ میں جس مشقت سے رکھتی ہے اور جن احتیاطی اقدامات کو اس کو اختیار کر کے عظیم مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور پھر اپنا خون جگر دو سال تک پلا کر جو اپنے بچے کو وہ پروان چڑھاتی ہے اور اس کی ابتدائی نشوہ نو ماہ کا سبب بنتی ہے یہ ایسے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ کوئی شخص نہیں اتار سکتا کوئی ایک نوجوان تھا یہ تبرانے کی روایت ہے یہ بھی ایک کہ اس نے سات حج کیے اور ساتوں حجوں میں اپنی والدہ کو اپنے کندے پر اٹھا کر اس نے تواف کروایا اس نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اظہار کیا کہ میں نے اس طرح خدمت کی ہے تو کیا میرا ماں کی خدمت کو کوئی حق ادا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب یہ تھا کہ یہ تو ایک رات کی خدمت کا بھی بدلہ نہیں تو یہ معلوم ہوا کہ والدین کی والدہ کی کتنے بھی خدمت کر لی جائے یہ کم ہے لہذا تھوڑے سے پیسے ہاتھ پر رکھ دینا ان کے لباس کا کھانے پینے کا لحاظ کر دینا خدای قسم یہ کوئی بہت بڑی کوئی خدمت نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑا احسان بلکہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے اگر والدین ہم سے کچھ لے لیتے ہیں تو یہ ان کا ہم پر احسان کیونکہ ہم ان کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو وہ مادی شے ہے ایک مال سے تعلق رکھنے والی ہے اور وہ جو اس کے جواب میں دے رہے ہیں اسے ثواب کہا جاتا ہے ثواب کا مطلب ہوتا ہے کسی نیک کام پر مرتب ہونے والا اخروی انعام ثواب کسی مادی شے کا نام نہیں ہے بلکہ اس انعام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کے بدلے میں بندے کے لئے تیار کر کے رکھتا ہے تو ماں تو ہمیں آخرت دے رہی ہے ہم اسے کیا دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثوابتہ فرماتا ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں ستر مرتبہ نگاہ ڈالیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے رحمت بہت بڑی ہے تو ماں تو وہ ہے کہ اس کے چہرے پر اگر محبت بھری نگاہ ڈالی جائے تو ستر مقبول حج اگر ستر دفعہ ڈالیں ستر ایک دفعہ ڈالیں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ نعمت کی ناشکری کو ناپسند فرماتا ہے جب کوئی نعمت کی ناقدری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بعض وقت دنیا میں بھی اس سزا کو ظاہر فرما دیا کرتا ہے یہ بھی تبرانی کی روایت ہے القمہ نامی ایک نوجوان تھا اور بہت نیک ازگار صحابی رسول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس میں ہی تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو زبان پر کلیمہ پاک جاری نہیں ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مسئلہ عرص کیا گیا تو آپ نے اشارت فرمایا آپ حکیم عظم تھے اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمام غیوب پر بعطائے الہی متطلعے تھے فوراں سمجھ گئے اور آپ نے اشارت فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی والدہ زندہ ہے اور اس کی جی زندہ ہے فرمایا کہ ناراض ہیں کہ راضی تو کہا کہ ناراض ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا کہ ان کی والدہ سے کہو کہ آپ ہمارے پاس آتی ہیں یا ہم آپ کے پاس آئیں تو والدہ نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فیدہ ہو جائیں آپ کیوں تشریف نہیں میں حاضر ہوتی ہوں والدہ حاضر ہو گئی بڑیہ خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو کہا کہ جی ہاں فرمایا کیوں عرض کی اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا نافرمانی بیوی کیسے فیور منع نہیں ہوتی لیکن ایسی بیوی کی فیور کرنا یا بیوی کی فرما برداری کرنا جو ماں کی نافرمانی پر بھی مشتمل ہو یہ قابلِ غریف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو وہ کہنے لگی یا اس لیے نہیں مجھے اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے قلبی رنج پہنچایا ہے روحانی عذیت پہنچائی ہے میں اس کو معاف نہیں کروں فرمایا اچھا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کو حکم دیا کہ بیٹا تو بلال درہ لکڑیاں لاؤ اس کو جلاو اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دو تو اب وہ بڑیہ گھبرا گئی مامتہ شفقت جاگ اٹھی عرص کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا تو فرمایا کہ ہاں ہمارا دنیاوی عذاب اخروی عذاب سے بہت ہلکا ہے جب یہ بات ان خاتون نے سنی تو فوراں عرص کیا صلی اللہ آپ گواہ ہو جائیے تمام صحابہ بھی گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کر دیکھو کہ علقما کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں ہوا لوگوں نے آکے اطلاع دی کہ الحمدللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم علقما کلمہ شہادت پڑتا دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مختصر سے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین و انصار میں سے جو کوئی اپنی ماں کی نافرمانی کرے اسے تکلیف پہنچائے اس پر اللہ تعالی کی تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہوگی اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ اس کا نفل یہاں تک کہ اپنی ماں کو راضی کرے اسے خوش کرے اور اس کو جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کی تکلیف کو رفع کرے اور پھر فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تعالی کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے والدہ ایک عورت ہوتی ہے خاتون ہیں اور خاتون عورتیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں تھوڑے تھوڑی باتوں کا زیادہ احساس کیا کرتی ہیں ہم بھی بشر ہیں غلطی ہوئی جاتی ہے غلطی ہونا یہ انسان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے وہ ہی بشر اس سے خطا ہوگی لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اس کے تدارو کی فوراً ان سے پیشتر کوشش کرے ٹھیک ہے سب سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے تدارو کی کوشش کرے جان بوجھ کر چشم پوشی سے کام نہ لے جب وہ یہ ملاحظہ کر رہا ہے کہ میرے کسی عمل سے والدہ کو عذیت پہنچ گئے اور جب بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں والدہ سے تو تھوڑی سی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے موڈ چیج ہو گیا ہے لہجہ بدل گیا ہے دیکھنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے یعنی والدہ کی قلبی کیفیات کا اثر ظاہر سے آپ اور ہم بہت آرام سے سمجھ سکتے ہیں لیکن ایک شخص جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کرتا رہے فراموش کرتا رہے کہ چلو خود ہی راضی ہو جائیں گی خود دن نراض رہیں گی بھی ٹھیک ہو جائیں گی یہ بات مناسب نہیں ہے لہذا معافی طلب کرنے میں کوئی شرم و جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے آخر میں یہ بھی آپ کو عرض کر دیں کہ والدین میں سے والد ذرا قوی ہوتے ہیں اور عموماً باپ کا خوف اولاد زیادہ رکھتی ہے ماں چونکہ کمزور ہوتی ہے اسے دبانا آسان ہوتا ہے اس کی محبت اور شفقت کی کمزوری کی بنا پر ہم اس پر غالب جلدی آ جاتے ہیں بلیک میل کر سکتے ہیں تھوڑا سا نراض ہوں گے تو والدہ کہیں گے میرا بچہ نراض ہو گیا برا مان گیا منانا شروع کر دیں گے تو والدہ کا عدب والد کا عدب عموماً زیادہ ہوتا ہے والد کی بات زیادہ مانی جاتی ہے والدہ کی کم مانی جاتی ہے تو آخر میں یہ بھی میں ارز کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا تمہاری والدہ کا پوچھا اس کے بعد کس کا فرمایا تمہاری والدہ کا پھر پوچھا اس کے بعد کس کا فرمایا تمہاری والدہ کا عرش کی اس کے بعد کس کا فرمایا تمہارے والدہ کا پھر جو اس سے قریب ہیں پھر جو اس سے قریب ہیں پھر جو اس سے قریب ہیں اس سے فقہاں نے استدلال کیا ہے یہ مسئلہ استنبات کیا ہے کہ ماں کا حق باپ سے تین گناہ زیادہ ہے تو علماء محققین نے اشارت فرمایا کہ بلفظ اگر آپ سو روپے ماں باپ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پچیس والد کو دیں گے اور پچھتر والدہ کو دینے ہوں گے تب ماں کا حق ادا ہوگا اسی طرح اگر ماں باپ میں سے کوئی پانی مانگے ایک ساتھ دونوں پانی مانگے بلفظ تو پہلے ماں کو پلائیں گے اس کے بعد والد کو پلائیں گے عدب یہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا زمین میں تھوڑی سی بات بھی اسکر دیتا ہوں بس میرے وقت ختم ہونے والا ہے بیان کے وقت ختم ہونے والا ہے کہ بعض اوقات والدین میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات والد کی فیور میں والدہ پر چراہے ہو جاتی ہے انہیں ڈاٹر ٹپڑا جاتا ہے تو آپ بہت زیادہ بولتی ہیں یوں کیوں کرتی ہیں آپ یوں نہیں کمپرومیس کیوں نہیں کر لیتے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کو کمزور محسوس کر کے انسان اس کے سامنے ڈھال بن کر باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علماء نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جب والدین میں جھگڑا ہو جائے ان کا آپس میں کیا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ اس کا فیصلہ کروائے گا اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ ایک کی فیور میں دوسرے کی بے عدبی کا ارتکاب کرے اگر کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا یہ آن رکھیے گا تو اس لیے یہ ایک بہت نازک موقع ہوتا ہے ذرا سی غلطی اللہ کے غزب میں گرفتار کروا سکتی ہے ذرا سی حکمت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہزار ہاں نعمتوں کو دنیا بھی بھی اور اخری بھی قطموں میں ڈلوا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو توفیق تا فرمائے گا کہ جب یہ بڑھاپی کی حالت میں پہنچے گا تو وہ اس کی خدمت کرے گا اسی طرح اشارت فرمایا کہ اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا بھی ہے اور آخرت تو ہی ہے نبی کریم نے اشارت فرمایا جسے میں نے آپ کو روایہ ترز کی کہ اللہ تعالیٰ کی رزا مندی ماں کی رزا مندی میں پوشیدہ ہے اللہ کا غضب ماں کے غضب میں پوشیدہ ہے تو ماں ایک ایسا چیک ہے کہ اگر آپ اس کو بروقت صحیح مقام پر کیش کروالیجئے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہو جائے گا ماں کی خدمت ایک ایسا بزنس ہے کہ پورا سال اس کا سیزن چلتا ہے بس صحیح بزنس مین بننے کی ضرورت ہے جس طریقے سے ایک بزنس مین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نفع زیادہ لیتا ہے سرمایہ کم لگاتا ہے ہم کہتے ہیں کامیاب ترین بزنس مین ہیں ماں کا معاملہ بھی ایسا ہے تھوڑی سی خدمت پر بہت کچھ ملے گا اس لیے جن کی والدہیں حیات ہیں میری بھی الحمدللہ والدہ حیات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت مجھے ملحظہ فرما رہی ہے یقین میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے ایسی کوتہیں کی ہوں گی تو میں اعلانیاں سب کے سامنے اپنی والدہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اگر میں نے کبھی بھی آپ کی دلازاری جان بوش کر لی ہو خدا رہ خاصتہ یا نادانستہ طور پر ہو گئی ہو تو میں آپ کا بیٹا ہوں اور خطہ کا خطہ مجھے معاف کر دی جائے گا اور میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب دل میں کم از کمی قصد و ارادہ کر لیں کہ جن کی والدہ زندہ ہیں ان سے جا کے انشاءاللہ ہم معافی طلب کریں گے اگر والدہ فوت ہو گئی ہیں تو جس طرح ایک سعادت مند بیٹا یہ پرورام کر کے والدہ کی اسالے ثواب کیلئے کوشش مسلسل کر رہا ہے اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنے چاہئے کہ اپنے والدہ کیلئے دعائیں کریں اسالے ثواب کریں اور والدہ کی وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين